موسیقی رات کے دس وجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایف بی آر میں اصلاحات اور سرکاری اداروں میں بد انوانی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجی ہے قوم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی حمایت کے عیادہ کیلئے کل یوم دفاع اور شہدہ کو یوم یک جہتیہ کشمیر کے طور پر منائے گی ٹی وی اور فلم کے ممتاز ادھاکار عابد علی طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کے قوانین سمیں تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے آج مختلف ٹویٹس میں انہوں نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر خاموشی پر سوال اٹھایا وزیراعظم نے کہا کہ جب مسلمانوں پر مظالم ڈھائی جا رہے ہیں تو کیا بین الاقوامی برادری کی انسانیت مر چکی ہے عمران خان نے کہا کہ موڈی حکومت کے فستائیت اور ہندو بالا دستی کے آزائن اور مقبوضہ کشمیر اور بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں کی نسل کشی کا ایجنڈا پوری دنیا دیکھ رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اسمطالوں میں عدویات کی شدید قلت ہے بنیادی ضروریات کی فراہمی محدود ہو چکی ہے جبکہ مواسطاتی بندش سے کشمیریوں کی آواز کو بیرون دنیا اور ان کے خاندان تک پہنچنے سے محروم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود مظالم کی مقبوضہ کشمیر کا آج مسلسل بتیسوہ روز بھی محاصل جاری رکھا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ احبیار میں اصلاحات اور سرکاری داروں میں بد انوانی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجی ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں احبیار کے چیرمن شبرزیدی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کے دوران کہی وزیراعظم نے کہا کہ احبیار پر عوام کے اعتماد میں اضافے سے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے میں مدد ملے گی انہوں نے عوام کے اعتماد بحال کرنے کے لیے مختلف مارکٹوں کا دورہ کرنے والی احبیار کی ٹیموں کو کاروباری شخصیات سے اپنی ملاقاتوں کی موقع پر ہونے والی باتچیت کی ریکارڈنگ یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی شبرزادی نے جراس کو بتایا کہ ان کے ادارے نے سولہ ارب روپے کے زیر التواف فنڈز کی ادائی کی ہے جبکہ اس ماہ بھی ستر ارب روپے جاری کیا جائیں گے تاکہ ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں سہولت پیدا کی جا سکے انہوں نے کہا کہ ایف بیار نے روام والی سال کے دوران گزشتہ ماہ تک پانچ سو اناسی ارب روپے کے محاصل وصول کیے جس سے گزشتہ سال کی مقابلے میں چودہ اشاریہ چھ پانچ فیصد اضافہ ظاہر ہوتا ہے ایف بیار کے چیرمن نے کہا کہ ٹیکس وصولی میں اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ ٹیکس گوشوار جمع کرانے والوں کی تعداد میں سات لاکھ تراسی ہزار کی اضافے سے ٹیکس کے دائرہ کار میں وسط ظاہر ہوتی ہے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت نے فصلوں کی پیداوار بڑھانے اور بہتر کاشتکاری کے لیے ذریع شعبے کی ترقی کی غرض سے دو سو پچاس ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دی ہے وہ آج اسلام آباد میں ذریع شعبے کے مختلف فریقوں سے گفتگو کر رہے تھے شہدہ اور غازیوں کو خیراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے کل یومِ دفاع اور شہدہ اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ تمام خطرات سے وطن کا دفاع اور تعافظ کیا جائے گا یومِ دفاع اور شہدہ یومِ یکجہتی کشمیر کے طور پر بھی منایا جائے گا جس کا مقصد کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ پاکستان عوام کی حمایت کا عیادہ کرنا ہے جو گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے سخت محاصر میں ہیں یومِ دفاع کی مرکزی تقریب کل جنرل ہیڈکوارٹر راولپنڈی میں ہوگی یہ بات فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل آسیو گفور نے ایک نیچی نیوز چینرل کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی ٹی وی اور فلموں کے معروف ادھاکار عابد علی طویل علادت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر سرسٹ برس تھی وہ جگر کے عرضے میں مبتلا تھے اور ایک پرائیویٹ ہسپتال میں زیر علاج تھے عابد علی انیس سب آون میں کوٹہ میں پیدا ہوئے اور اپنے کریت کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا مروایا اطلاعات و نشدات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس آشکوان نے ممتاز صدقار عابد علی کی انتقال پر گہرے دوکھ اور افسوس کا احسار کیا ہے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عابد علی کی فن اور تفریح کے شعبے میں خدمات طویل عرصے تاقیجات رکھی جائیں گی انہوں نے مرہوم کے حسال سواب اور غمزدہ خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے آئیے ہماری ریب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے